یوپی کے بلند سہر میں دہج میں کار کی مانگنا پوری ہونے پر پتی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مائکے میں رے رہی پتنی پر ایسیٹ اٹیک کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا پیڈیتا کو سی ایسی ہائر میڈیکل سینٹر کے لیے ریفر کر دیا گیا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ریزوان ہمارے سواداتا لائف جڑ چکے ہیں ریزوان جہاں سرکار مہیلاؤں کا لے کر اتنے سخت قانون بنا رہی ہے وہی مہیلائے آئے دن دہج کے اتپیڑن کا شکار ہو رہی ہیں خود پتی نے ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مار پیٹ کر تیزاب ڈال دیا اپنی پتنی کے اوپر اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے جہاں تک سرکار سخت قانون بنائے ہیں مہیلاؤں کی سرچہ کے لیے وہیناوں کی حفاظت کے لیے وہی ایک سے بڑھ کر ایک سنگین وارداتے ہو رہی ہیں کہیں معصوم بچیوں کا بھارن ہو رہا ہے کہیں معصوم بچیوں پر ریپ کی وارداتے ہو رہی ہیں تو کہیں پتنی پتی اپنی پتنی کو تین تلق دے کر نکال رہے ہیں تو کہیں دہج کی خاطر اپنی پتنیوں کو ہی سولی پر چڑھا رہے ہیں کہیں زندہ جلا رہے ہیں یہی معاملہ ایک گلاوٹی میں ہوا ہے جہاں کچھ ورش پور جس مہیلہ کی شادی ہوئی تھی اس کے پتی نے نو مہینے سے گلاوٹی میں اپنی پتنی کو چھوڑ لکھا ہے اور دہج کی مانگ کر رہا ہے دہج کی مانگ پوری نہ ہونے پر پتی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس پر اٹیک کیا ہے ایسیڈ اٹیک کیا ہے جس سے وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئی ہے رجوان جہاں ایک طرف پردھان منطری نریندر موڈی کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور ناری کا سمبان کیا جائے کہیں نہ کہیں سرکار کی یہ مہیم فیل ہوتی نظر آ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں جہاں تک سوال دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی جی کا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ابھیان اس ابھیان کو سفل بنانے کے لیے کیند سرکاری نہیں پردیش سرکار اور پولیس اور پریشانسل کے ادھیکاری بھی پریاز کر رہے ہیں وہیں ماتا پتا بھی اپنی بچیوں کو اچھی طریقے سے پڑھا رہے ہیں اچھی تعلیت دلائے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پرتی دنی یہ گھٹنا ہے بڑھتی نظر آ رہی ہے اس کے لیے دوشی وہ خود ہیں جو اس سنگین واردتوں کو انجام دے رہے ہیں ماتا پتا اور سرکار تجھو اس میں پوری طریقے سے پریاثرت ہے جی ریجوان اگر آپ کے پولیس ادھیکاریوں سے بات ہوئی تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئے اس معاملے پر دیکھئے ہماری بات پولیس کے جب ادھیکاریوں سے ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ گمبھیر گھٹنا ہے اور اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے اور شیگری آروپی کو گرفتار کر جیل کی سلاگوں کی پیچھے پہنچا دیا جائے گا اور سخت سخت کاروائی کی جائے گی شکریہ ریجوان آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا پولیس اس محلہ کو انصاف دلا پائے گی یا پھر اس کی فائل بھی کاغزوں میں دب کر رہ جائے گی خبروں میں بات کرتے ہیں راجدانی جائپور کی جہاں پر خونہ گوریان مدینہ کلونی میں گروار کو اخبار باتنے والے مننال ویشنوں کی حتیہ کر دی گئی جس سے گسائے بھیڑنے خونہ گوریان تھانے کے باہر روڈ پر جام لگا دیا اس کے بعد پولیس تھانے پہنچ کر ہنگامہ کیا وہاں جم کر نارے باجی کی اور اس معاملے میں لاپروائی برتنے والے تھانہ پر بھاری کو نلمبید بھی کر دیا گیا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لئے پرسطم تیواری جائپور سے ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں پرسطم کتنی بے رحمی سے ایک گریب انسان کا قتل کر دیا گیا انسان کی جان اتنی سستی ہو گئی کہ شاتر بدماس آسانی سے عام آدمی کی جان لے لیتے ہیں کیا قانون کا کوئی خوف نہیں رہا ان کے دلوں میں اس پر کیا کہیں گے جے مصرف رانہ میں آپ کو پوری گھٹنا کرن سب سے پہلے شوٹ میں بتانا چاہوں گا کل صوبہ کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے کہ صوبہ ہو کر جیسے ہی ہتیا کے آروپی کے گھر پیسے مانگنے گیا تو وہ آروپی کے جہن میں دلوں دماغ میں ایسی پتا نہیں کیا دماغ تھی اس نے شیدے ہی جیسے ہتیا کے بعد میں پولیس کی کافی ناکامی شامنے آئی ہے کہ پولیس نے جیسے ہی گھٹنا کے بعد میں آروپی کا گھردار نہیں کیا جیسے ہی وہاں پہنچے تھانے مکدمہ درج کرانے تو ان کو بھی کھانے میں بٹھا لیا گیا اور ان کی بھی سنوائی نہیں کی جس کے بعد میں کافی ہنگامہ ہو گیا شیدی بات کہاں جائے کہ آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ انسان کی جان لے لیتے ہیں آج کل لوگوں میں کسی بھی پرکار کا خوب نظر نہیں آرہا جی رہا نا جی پروسکتہ وہیں پولیس پر جنتہ بھروسہ کرتی ہے پولیس اگر اتنے سنگین اپراد پر لا پروہی برتے گی تو کیسے آم آدمی سرکشت رہ پائے گا جی بلکل بتا دوں میں آپ کو رانا جی سب سے مکھی بات ہے کہ راجستان پولیس کا سلوگن ہے اپرادیوں میں بھے آم جن میں وشواس لیکن یہ سلوگن کوئی بھی نظر نہیں آرہا کل کا پورا گتنا کرم بلکل اس کے وپریتہ آم جن میں ڈھرتا اپرادیوں میں وشواس تھا جہاں اپرادی کل کھلے آم گھوم رہا تھا وہیں آم جن ٹھٹکے بھی بیٹھی تھی ان کے پر پتھرہ ہوا ان کو اپر مارکٹ کی گئی ہے لوگوں کو دھمکایا گیا تھانے گئے تو ان کو کوئی ریسمنس نہیں ملا سیدھی عباسہ میں کہا جائے پولیس بلکل کھلے چھوٹ مل رہے ہیں دو دن پوروی پردیش کے مکھی مطری اسو گیلوت نے کہا تھا کہ پردیش کی جنتہ کے ساتھ میں اچھا بیوار کیا جائے جس کا یہ نمونہ پیس کیا پردیش کی پولیس نے رازدانی کی پولیس نے پروسطم وہیں لاتھی چارج بھی کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے اور کافی لوگ گھائل ہوئے ہیں جس میں پولیس والوں کو بھی کافی گمبھیر چھوٹ آئی ہیں اس پر کیا کہیں گیا پلکل میں گھٹنا کرم بتاتا ہوں بھیڑ اتنے اگر ہو گئی کہ یوک کی ہتیا ہو گئی سرے آم تھانے سے ماتر ڈیڑھ کلومیٹر دوری پر پولیس کافی لیٹ پہنچی لیٹ پہنچنے کے بعد بھی روپی کو عراسط ملے جس کے بعد میں بھیڑ نے انسا کا روپ لے لیا اور تھانے پر قریب دو ہزار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور پتھرہ اوبازی کھر دیا جس میں پولیس کی اور سے لاتھی چارج کیا لاتھی چارج میں قریب 22 لوگ گھائل ہو گئے جنہیں اسپطال بھیجا گیا گھٹنا کے بعد میں پردیش کے بی جے پی کے آلہ نیتا یہاں پر پہنچے جس میں کیندری منطری بھی موجود تھے راجی اوردن سنگھ راٹھوڑ وہاں بھائے راجی سبہ سانسد کی روڑی دال مینہ وہاں آئے جائپور سہر سانسد رامچن بھوڑا وہاں آئے پردیش کے کئی پور منطری بھی وہاں پر پہنچے بھیدائیک پہنچے جس میں بگرو سے پورو بھیدائیک کیلاس ورما کو چھوٹے آئی پولیس نے عام جنتا ہی نہیں راج نیتا ہوں پور منطریوں میں شکریہ پورو ستم تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے وہیں اس پورے معاملے میں ڈی آئی جی عزیپال لاما نے کیا کچھ کہا وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس ورور پردیشن کے دورہ حالات بے کابو ہوئے اس میں پوریس دورہ لاتی چارج بھی کیا گیا پتھراؤ کیا تھا وہ سارے گھٹنا کرم کے پسچا جو جو جنپرتی نے دی بھی آئے تھے جو جنپرتی نے دی بھی آئے تھے جو جنپرتی نے دی بھی آئے تھے جو لوگ آکھروشت تھے ان کو جنپرتی نے دیو میں دی سمجھایا جنپرتی نے وہ سے بھی باتشت کی خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے بدائیوں کی جہاں ایک طرح اتر پردیش کی یوگی سرکار بھرشتہ چار مٹانے کے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے وہیں یوگی سرکار کے سرکاری ڈاکٹر جنتا کو تھگنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس خبر پر وشتار سے جانکاری دینے کے لیے ہمارے سواد آتا پوانت اومر لائیو جڑ چکے ہیں بدائیوں سے پوانت اومر میڈیکل کولیج کا کیا ماملہ ہے جرہاں وشتار سے ہمارے درسکوں کو بتائی گے یہ ماملہ راجگی میڈیکل کولیج بدائیوں کا ہے یہاں پر کافی سمیہ سے سکایت مل لائی تھی کہ ڈاکڈر دوارہ بھار سے دوائیاں لکھی جا رہی ہیں اور جو دوائیاں بھار سے لکھی جاتی ہیں ان پر ڈاکڈر کا ادھک ماترم کمیشن ہوتا ہے جب جو ہے سی ایم ای نیوز کی ٹیم چیک کرنے کے گئی رسکی آپریشن کیا تھا انہوں نے جب جا کے جب آپریشن کیا ہے تو اس میں پتا کافی کھامیاں ملی ہیں میڈیکل والے بولنا ہے کہ اس میں جو ہے تیس پرسینٹ جب ہم جو ہے ڈاکڈر کو دیتے ہیں تو سستی دوائیاں کہاں سے ملے گی اس کے بعد جب میڈیکل کولیج جاتے ہیں تو میڈیکل کولیج میں دیکھتے ہیں کہ دوائیاں جو ہے باہر سے لکھی آ رہی ہیں جب اس بارے میں جو ہے ایک میڈم سے بات ہوئی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے کہ ساری دوائیاں باہر سے لکھ رہی ہیں جی پون حد تو تب ہو گئی کہ سرکاری ڈاکٹر میڈم ہی خود پردان منطری کو نشانہ بنا رہی ہے سرکار کی ہی نوکری کر رہی ہے اور سرکار کی ہی برائی کر رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی سر آپ کو بتا دیں اس کا جو ہے جب میڈم سے اس بارے میں بات ہوا کہ یہ آپ جو ہے تری مہنگی دوائیاں ہیں جو باہر سے کیوں لکھ رہی ہیں اور سسکی دوائیاں اندر ملتی ہیں ان سے پونچا بھی گیا کہ جو گریب ہو گا وہی جو ہے میڈکر کولیج آئے گا پھر بولتی ہے میڈم کہ موڈی جی کو باہر گھومنے سے پرسط نہیں ہے تو یہ دوائی کیا دیں گے پون اس پر کرن کو لے کر ادھیکاریوں سے اگر آپ کی بات ہوئی تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر شکریہ پون جی آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یوگی سرکار ان بھرش ڈاکٹروں پر کیا کچھ کارواہی کرتی ہے اس طرح کی سکایت آپ کے دوارہ بھی کی جا رہی ہے اور جو آپ سکایت کر رہے ہیں اس کا میں ترنت ہی سنگیان لے رہا اور جو بھی دو سی ڈاکٹر ہیں اس کو ایک دن کے اندر ہم کارروائی کریں گے ان کو چیتاونی بھی دیں گے بیواغ بھی بدلیں گے جرورت پڑے گی تو اٹائیں گے سرکاری کرمچاری آچرن نیمہ والی کے ورد ہے اور اس طرح کا بھی بھار بولی بھاسا کا پریوک کرنا ڈاکٹر کی گرمہ اور ایک سرکاری کرمچاری کے گرمہ کے تو ورد ہے ہی اور یہ سب سے بڑی بات اس طرح کا بولنے کا ہم کو کوئی ادھکان نہیں ہے اور اس پر ان کے ورد کارروائی نشتر روپ سے کی جائے گی اب یہ کون ڈاکٹر ہیں اس کو ہمیں چندت کرنا پڑے گا کون ڈاکٹر ایسا بولی ہیں یہ بھی ہم جان کریں